اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں نے خرید لیا ہے جی مائک اب وائس کے کوئی مسئلے نہیں ہوں گے کوئی لوچا نہیں ہوگا اور کوئی مسئلہ ہوگا تو میں نے اونا دسی ہو میرے اپنے بڑے مسئلے نے اچھا جنب یہ مووی دیکھی تھی میں نے کچھ عرصے پہلے دیکھی تھی مہینہ ہو گیا میں نے مجھے ٹائم نہیں ملا اس کا ریویو دینے کا لیکن بہت مزے کی مووی تھی مووی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے دیکھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا میری سٹوری شاید میں خیر پوری تو میں کبھی بھی نہیں سناتی چلے جنب اس کی سٹوری شروع کرتے ہیں سٹوری شروع ہوتی ہے ایک فورنر سے فورنر جو ہے وہ سویمنگ کر رہی ہوتی ہے جب باہر نکلتی ہے اپنا ڈرنگ پیتی ہے اور اس ڈرنگ میں مہاں کے جو مقامی لڑکے ہوتے ہیں انہوں نے کچھ دالا ہوتا ہے شاید کوئی ڈرگز دالا ہوتا ہے اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں فورنر ہوتی تو چٹا رنگ دیکھ کے تو نوملی لوگ پاگل ہوئی جاتے ہیں تو وہ جب روم میں لے کے آتے ہیں اس لڑکی کو تو وہ مر جاتی ہے اس کی سکن پر ایک ریاکشن ہو جاتا ہے اچھا اب وہ فورنر تھی تو اس کا کیس چلتا ہے دور دور سے انویسٹیگیشن کے لیے کرنے لوگ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے دو طرح کے ایک ڈرگز لیوی تھی جس کے چلتے ہیں یعنی وہ ڈرگز اگر آپ نے لیوی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے آپ کوئی دودھ سی ڈرگز نہیں لے سکتے ہیں ورنہ آپ کی فوراں موت واقعہ ہو جائے گی وہ ڈرگز اتنی خطرناک تھی اب وہ یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا اس کے کھانے میں نہیں تھی تو وہ ڈرگز تھی کہاں خیال جناب سین کا اگلا سین آتا ہے کہ ایک غریب سی رڑکی دکھائی جاتی ہے جو بہت غریب ہوتی ہے اس کی بہن بیمار ہوتی ہے اور وہ اپنی بہن کے علاج کے لیے پیسوں کا انتظام کر رہی ہوتی ہے وہاں کہیں اسے پتہ چلتا ہے کسی ہسپیٹل میں کہ اگر وہ کسی کا بچہ جو ہے وہ کر لیتی ہے پیدا کر لیتی ہے تو اس کے پیسے دیے جائیں گے اور وہ بچہ کسی ایسی فیملی کو دیا جائے گا جو بچہ پیدا نہیں کر سکتے تو یہ اس ٹائب کی مووی تھی لیکن شرط یہ تھی اماؤنٹ تو ہر وہ اچھی خاصی دے رہے تھے اس کام کے لیے جو انہیں اماؤنٹ دی جاری تھی وہ تو بہت اچھی اماؤنٹ تھی بہت ہینسم اماؤنٹ تھی لیکن شرط یہ تھی کہ آپ کو انہیں کے ساتھ نو مہینے رہنا ہوگا نہ آپ باہر جا سکتے ہیں نہ کہیں باہر جا سکتے ہیں نہ کوئی آپ سے ملنے آ سکتا ہے خیر جناب یہ لڑکی چلی جاتی ہے بہت سوچ وچار کے بعد گاڑی میں بیٹھتے ہیں اس کے گھر کے باہر گاڑی لینے آتی ہے اور گھر کے باہر اس کو دو میڈیسن دی دی جاتی ہے وہی بھیوش ہو جاتی ہے جب اس کو ہوش آتا ہے ایک بہت ہی خوصورت کمرے کے اندر ہوتی جس میں دنیا کی ہر اسائش تھی اور ابھی وہ دیکھ ہی رہی ہوتی تو ایک خاتون اندر آتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ یہاں کی ڈاکٹر ہیں اور اس کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح وہ اور بھی چار پانچ لڑکیوں سے ملتی ہیں بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں جس گروپ کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے روم تو سب کے علیدہ ہوتے ہیں لیکن جب کھانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ جس گروپ کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے وہ گروپ بھی چار پانچ لڑکیوں کا ہوتا ہے اور وہ بھی اسی طرح غریب گھرانے سے ہوتی ہیں اس کے بعد انہوں کے بھی بہت سے خواب ہوتے ہیں اسی ٹائپ کی یہ مووی ہے سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے اسی بیچ میں ایک لڑکی کو لیبر پین شروع ہو جاتا ہے اس کا ٹائم قریب تو نہیں ہوتا لیکن لیبر پین شروع ہو جاتا ہے اور اس کو جب وہ ہسپیٹل ہی تھا تو ظاہر ہے جس امرجنسی روم میں اس کو لے کی جایا جاتا ہے تو جہاں سے اس کو لے کی جایا جاتا ہے اس کو واپس وہاں سے آتی نہیں ہے لڑکیاں اس کو کہتی بھی ہیں کہ وہ ہمیں ملنا ہے کیونکہ دوسری تو ہوئی جاتی ہے یہاں سے فلم سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ بتایا جاتا ہے لڑکی ٹھیک ہے لیکن اس کا بچہ مر گیا ہے تو آپ سب بھی اپنے بچوں اپنا بہت خیال رکھیں ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے فوراں انفارم کریں اور وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئے یہ بات اس کو لڑکی کو سمجھ میں نہیں آتی اور آپ تھوڑے دن سے اس کو کچھ حجیب سا فیل ہوتا ہے کہ یہاں کچھ صحیح نہیں ہے اس پوری موئی میں یہی سے یہی پارٹ دیکھنے والا جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے وہی دیکھنے والا آپ دیکھیں گے خیر جناب اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ لڑکی جس کا آپریشن ہوا تھا چلو اس کے بچے کا انتقال ہو گیا سمجھ میں آتی ہے وہ لڑکی آپریشن کے آدھے گھنٹے ایک گھنٹے بعد ہی کہاں جا سکتی ہے اس کے تو سٹچز ہوں گے تو کھل جائیں گے تو دو دن تین دن تو ہسپٹل بھی رکھتا ہے دو دن بھی رکھتا ہے ایک دن بھی رکھتا ہے تو یہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے بعد کہاں چلی گئے اس کو ان داکٹرز کی یہ بات سمجھ میں نہیں تھیں وہاں زیادہ داکٹرز ہوتے بھی نہیں ہیں صرف دو ہی لوگ ہوتے ہیں ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر